پتی کو جو آپ کو پیلا نظر آ رہا اسے پکڑے اور اسے پکڑ کے ایس طرح اس طرح کریں تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ زنگ کے جو بور ہوں گے وہ رسٹ کے بور وہ لگ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذراتیو میں ہوں عسیم عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوی سلوشن جی ناظرین آج ہم بات کریں گے گندم کی بیماریوں کے حوالے سے ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ تقریباً نوے سے سو دن کی ہو چکی ہے اب اس سے آگے کی جو سٹیج ہے اس سٹیج پر ہم نے گندم کا خیال جو رکھنا ہے وہ بہت ہی احتیاط اور بہت ہی نبرانی کے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ اس سے آگے کے جو دن آنے والے ہیں جب گندم ایک سو پندرہ سے بیس دن کی ہوگی تو اس پر مختلف بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں اگر ہم ان بیماریوں کی بروقت تشیش اور بروقت ان کا تدارک نہ کر سکے تو ہماری جو پیداوار ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو یہ گندم کی آنے والے سٹیج کی بیماریوں کو اگر ہم نے خیال نہ کیا اور ان کا تدارک نہ کیا تو ہمیں نقصان کیا ہوگا یہ ایک میں مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا جیسا ہم نے ایک بہت شاندار مکان بنایا اس کا نقشہ تیار کروایا اس کی نیچے سے بلڈنگ اچھی بنوائی اس کی بنیادیں مضبوط رکھی دیواریں کھڑی کی سارا بڑے احتیاط اور بڑی زبدست طریقے سے اس کو ہم نے تیار کروا ہے لیکن جب چھت ڈالنے کی باری آئی تو ہم نے چھت اس کی ڈالی ہی نہیں تو جو نقصان اس بمارت کو ہوگا اسی طرح ہم نے گندم کی فصل کو خادیں ڈالنی جڑی بوٹیوں سے اسے بچایا اور اس میں مختلف امائنو ایسٹرس کے سپریہ کی ہے اس کی اچھی نشو نما کی اگر اب ہم اسے بماریوں سے نہ بچائیں گے تو ہماری گندم جو ہے اتنی جو اس میں گندم پر ہم نے جو محنت کی ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل پر کون کون سی بماریاں ہیں جو حملہ بر ہوتی ہیں ان کی علامات کیا ہیں اور آپ انہیں کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے گندم کے پتوں کا جل ساؤ جو گندم کے لیچے کے پتے ہوتے ہیں وہ پیلے رنکے ہو جاتے ہیں اور پیلے رنکے ہو کر مر جاتے ہیں اور پھر وہ گندم سے گر جاتے ہیں یہ اس کی سب سے بڑے نشانی ہے اگر آپ گندم کی خیت کو وزٹ کریں تو آپ کو اس کے نیچے والے پتے ہیں جو وہ پیلے رنگ کے نظر آ رہے ہیں تو سمجھیں گے گندم کے پتوں کا جل ساؤ ہے یہ اچھا یہ ہوتا کس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے پہلا پانی اگر ہم لگا دیں بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بارشی ہو جائیں جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاکستان میں بارشی ہوئی ہیں تو ہر دوسرے بندے کی جو گندر میں اس میں ہمیں یہ بماری دیکھنے کو نظر آئیے کہ اس کے نیچے کے پتے جو ہیں وہ پی لے ہو گئے اچھا اسے کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اسے کنٹرول ہم کر سکتے ہیں یوریا جو ہے اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا کم اقدار میں کرنا یوریا کے ساتھ آپ سلفر ملا لیں تو بہترین ریزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ اسے جو پانی وارٹر جو اس کو لگاتے ہیں ہم آپ پائش کرتے ہیں دوسرے جو آپ پائش کرنی ہے اس کی جو ٹائم پیرڈ ہے وہ بڑھا دیں کہ آپ اگر ساٹھ دن بعد لگانی تھی تو اسے تھوڑا سا لمبا کر دیں زمین خوشک ہوگی زمین میں سے ہوا کا گزر ہوگا تو وہ نیچے جو پتے پی لے ہو رہے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ پہ این پی کے یا کسی بھی امائنو ایسٹس کا سپریے کریں تو یہ بماری کنٹرول ہو سکتی ہے نمبر دوسری ہے گندم کی کنگی بہت کامن بہت عام بماری ہے اور پچھلے دو تین سال سے اکثر اس کا حملہ کھیتوں میں نظر آتا ہے اور بعض ایسی زمینیں بھی ہیں جن میں اس نے علاقوں میں یا زمینوں میں اس نے شدت اختیار کی اس میں ییلو رسٹ ہے براؤن رسٹ ہے سٹیم رسٹ ہے یہی بماری کی تین قسمیں رسٹ ہم اسے کہتے ہیں کنگی کی بماری ہے اچھا اس کو آپ نے اپنے خیت میں اس کو پہچاننا کیسے کہ کنگی کا حملہ ہوا ہے کسی دکاندار کے تکلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ماہرین کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا گور کریں اور اپنے خیت کو خود وزٹ کریں تو آپ اس بماری کو آسانی سے پہچان لیں گے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا آپ نے خیت میں جانا ہے ٹھیک ہے خیت میں آپ نے دیکھنا ہے باہر سے کھڑے ہو کے اگر آپ کو ٹکڑیوں کی شکل میں ٹکڑیوں کی شکل میں اپنی گندم کے اوپر کے جو پتے ہیں وہ پیلی پیلی نظر آئیں ٹھیک ہے یا ان پر زنگ نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی فصل پر کنگی کا حملہ ہے دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے گندم کے خیت میں چلے جانا ہے اندر تو جب آپ اندر اس میں سے گھون کر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر جس طرح زنگ لگتا ہے لوئے کو زنگ اس طرح کے براؤن رنگ کا پیلے رنگ کا جو بور ہے وہ آپ کو اپنے کپڑوں پر اپنے ہتیلیوں پر ہاتھ پر جسم پر لگا ہوا نظر آئے گا تیسرا طریقہ آپ گندم کے پتے کو جو آپ کو پیلے نظر آ رہا اسے پکڑے اور اسے پکڑ کے ایس طرح اس طرح کریں تو آپ کے ہاتھ میں جو ہیں وہ زنگ کہ جو بور ہوں گے وہ رسٹ کے بور وہ لگ جائیں گے یہ ایک فنجائی سے جو ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے گندم کی کنگی کا حملہ ہے یہ تکریوں کی شکل میں ہوتی ہوگا یکسا پورے خیت پر اس نے اٹیک نہیں کرنا اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے گندم کے جو پتے ہیں وہ گندم میں خوراک کی فیکٹریہ ہیں مطلب جتنی بھی خوراک بنتی ہے پودے کی کسی بھی پودے کی وہ اس کے پتے میں بنتی ہے یہ پتوں کو اوپر اٹیک کر کے جو فوٹو سنسز کا عمل ہو رہا ہے جو خوراک بنانے کا عمل ہے اسے متاثر کرتا اسے بند کر دیتا ہے جس سے جو ہمارا گر سٹا نکلا ہوا ہے تو اس میں جہاں تک دانے بنے ہیں وہی دانے رہیں گے اس دانے آگے نہ وہ زیادہ ہوں گے نہ ہمیں کا سائز بڑھے گا نہ وہ پکنے کی طرف جائیں گے اور کندم کا پودا جو وہ بلکل ختم ہو جائے گا اسے کنٹرول آپ کیسے کہہ سکتے اٹیک ہے اس کے جارسوں میں جو ہوتے ہوں فنجائی سے یہ اس پر اٹیک کرتی ہے فنجائی کی بیماری ہے میکٹیریا وائرس نہیں ہے فنجائی کی بیماری ہے تو آپ نے اس پر فنجی سائیڈ کا سپریے کرنا ہے اب فنجی سائیڈ میں ٹیوبو کونازول ہے ٹھیک ہے مینکو زیب ہے ٹھیک ہے ازاکسی سٹروبین ہے اس کے ساتھ آپ ڈائی فینہ کونازول ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے مینکو زیب کے ساتھ ڈائی میتھومورف یہ فنجی سائیڈ آپ کو آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں ان کا آپ نے سپریے کرنا ہے اگر میں کمپنیوں کے بتا ہوں تو کمپنیوں میسے جیسے ایکروبیٹ ایمزیڈ ایف ایم سی کا ہے ٹھیک ہے نیٹیوو ہے ٹھیک ہے اور مختلف مینکو زیب کے نام سے مختلف ناموں سے آپ کو یہ زہر فنجی سائیڈ میں جائیں گے آپ نے لے کے سپریے کر سہتے ہیں اس کے بعد ہے گندم کی کانگیاری اچھا گندم کی کانگیاری جو یہ حملہ کرتی ہے سٹے پر جو اس میں سٹا ہوتا ہے نا سٹا اس کے اوپر یہ حملہ کرتی ہے اس کے جو جو فنجی اور اس کے جو فنجائی کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ سٹے پر حملہ کرتے ہیں آپ گندم کے سٹے کو اگر گوھر سے دیکھیں تو آپ کو وہ دور سے جلا ہوا بالکل بلیک کلر کا نظر آئے گا اور اس کو سٹے کو پکڑ کر آپ اگر ایسے کھیچے ہیں دبائیں تو اس میں سے سیاہ رنگ کا صفوف باہر نکلے گا سیاہ رنگ کا مادہ جو ہے وہ باہر نکلے گا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کوئی بھی فنجی سائیڈ استعمال کریں انشاءاللہ یہ بماری کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے انیشل سٹیج پر آپ وزٹ کریں زمین کا جا کے ڈیلی بیسیز پر تو آپ کو اگر ابتدائی وقت میں یہ نظر آئے تو فوراں سپریئے کرنے سے یہ اور یہ دونوں بماری آسانی کے ساتھ کنٹرول ہو جائے گی اس کے بعد گندم کا اکھیڑا باہر نکل آئے گا بلکل معمولی سا ہلکا سہی لانے سے باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں اب اسے اب کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اسے کنٹرول کرنے کا یہ تو اگر آپ نے نیکسٹ یور کارڈنم کاشت کرنی ہے تو آپ اس کا ٹائم پر تھوڑا سا لیٹ کرنے اگر آپ کو اس سال کسی کھیت میں یہ بیماری نظر آئے تو آپ اگلے سال گندم جو ہے آپ نے کاشت کرنی ہے اسے تھوڑا سا لیٹ کاشت کریں ٹھیک ہے دوسری بات اس کی یہ ہے کہ گندم کا جو بیج ہوتا ہے اسے آپ زہر لگائیں تھائیوفنیٹ میں تھائل ہے اور دوسرے فنجی سائیڈز مارکیٹ میں آویلی بل ہیں وہ آپ لے اور گندم کے بیج کو زہر لگا کر کاشت کریں تو یہ بماری جو ہے کافی حد تک اسے کنٹرول کیا لے سکتا ہے اس کے بعد ہے گندم کے برگی دھبے یہ بھی ایک گندم کی بماری ہے اس میں ہوتا کیا اس میں جو پتے ہوتے ہیں گندم کے وہ سوک جاتے ہیں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ گندم کے پتے جو ہیں ان میں خوراک بنتی ہے اگر پتے اچھے ہیں بڑے سائز کے ان کی صحت اچھی ہے تو خوراک زیادہ اچھی بنائیں گے پودے کی نشونوں زیادہ اچھی ہوگی اور ہماری جو پیداوار ہے وہ خود با خود ہی زیادہ ہوگی اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں گندم کے جو پتے ہیں وہ بلکل سوک جاتے ہیں آپ گوھر کرو تو آپ کو بلکل سوک کے نظر آتے ہیں تو اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اس کے سب سے بہترین کنٹرول یہ ہے کہ آپ نے جو گندم کی فصل ہے اس سال جس ایکڑ میں خیت میں لگائی ہے اگلے سال دوسرے خیت میں لگائیں پھر پھر کر دیں ٹھیک ہے اور بیج جو ہے وہ اچھا اور طاقت میں استعمال کریں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے اس ویڈیو کے لائک کیجئے اور اپنے دوسرے شیئر کیجئے بس سلام